بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جیسا کہ افسوسناک قبر میں سننے آئی سننے میں آئی کہ ایران کے شہر شیراز میں ساتھویں امام امام موسی قاظم علیہ السلام کی جو اولاد کا روزہ تھا وہاں پر تین دہشت گرد گھسے اور انہوں نے اندھا دن فائرنگ کر کے پندرہ لوگوں کو تقریبا شہید کر دیا گیا یہ انتہائی افسوسناک قبر ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کرنا چاہیے وہ کم ہیں دیکھیں مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو کبھی پاکستان میں شیعوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کبھی افغانستان میں ابھی جو افغانستان میں کئی جو میں مسلسل شیعوں کی مسجد میں اور شیعوں کے مدرسے میں جس میں چالیس بچے بھی شہید ہوئے اس طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے اور ایران میں مسلسل ہمارے جو مومنین ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے اگر کسی یورپین ملک میں کوئی آتنگوادی حملہ کہیں پر بھی ہو اس کی بھرپور مضمت ہونا چاہیے اس کو سب لوگ جو ہے اس کی نندہ کریں لیکن یہ تاثب جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے کہ اگر ایران میں یشیعوں پر حملہ ہوتا ہے تو سب اپنے خاموش رہتے ہیں یہ افسوسناک ہے اگر آپ دیکھئے کہ اس وقت باقاعدہ ایک پلان کے ذریعے سے جو دہشتگردی پھیلائی جا رہی ہے وہ دو ہیں یا تو ہمارے ہندو بھائیوں کو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا شیعہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں میں جیسے پہلا بھی کہہ جگہ ہوں کہ اس میں پاکستان کے افراد ملوث ہوتے ہیں سعودیہ کا پیسہ اس میں لگتا ہے اور سیہونی طاقتیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے ازرائیل ہو چاہے برطانیہ ہو ان کا دماغ لگتا ہے اور یہ مسلسل اس طریقے سے ہر ملک کی اندر دہشتگردی پھیلائی جا رہی ہے اور کی جا رہی ہے میں اپنے ملک کے پردھان منطری سے یہ اپیل کروں گا کہ چونکہ سعودی کے حکمران ابھی ہندوستان آنے والے ہیں وہ اس کے خلاف سخترین احتجاج درج کر آئے اور یہ بات کہیں کہ آپ جو ہیں دہشتگرد جو نکل کی آ رہے ہیں جیسے کہ پہلے بھی دیکھا اسامہ بن لادن کہاں کا تھا اس طریقے سے بہت سے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں تو اس کو جو ہے دہشتگرد کو فائنینشل سپورٹ جو ہیں بن کریں اور ان کو بھی مضمت کرنا چاہیے جب ہر ملک ہے سعودی کیوں نہیں مضمت کرتا یونائٹڈ ایرپ ایمیریٹس کیوں نہیں مضمت کرتا اس طریقے سے مضمت نہیں ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں چونکہ ہمارا ملک جو ہے اور ہمارے ملک میں مکمل طور سے ہمارا ملک خود اسی پیوڑی تھے دہشتگردی کا لہٰذا مکمل طور سے ان لوگوں کے سامنے احتجاج نشہ ہونا چاہیے اور آخر میں میں یہی کہوں جلد سے جلد پوری دنیا سے آتنگ وات ختم ہوں اس کے لئے دعا کرتے ہیں وآخر دعوان آلہ